کہ ڈگری ڈگری ہے وہ جالی ہو یا اصلی ہے نواز صاحب اگر ڈگری ڈگری ہوتی نا تو گوگل کا سی او ہمارے ملکہ ہوتا ہے ایڈ آب کا سی او ہمارے ملکہ ہوتا ہے مایکروسافٹ کا سی او ہمارے ملکہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کمپیوٹر سائنس کو ہٹ کر بات کرے نا تو ماسٹر کارڈ کا سی او ہمارا ہوتا پیپسی کا سی او ہمارا ہوتا ڈیلائٹ کا سی او ہمارا ہوتا تو ہم کسی ریس میں ہے ہی نہیں انٹرنیشنل ریس میں ہم ہے ہی نہیں ہماری ڈگری کی کوئی ورت کوئی اوقات نہیں ہے جو کہ آنسٹی بات ہے چند یونیورسٹیز کو چھوڑ کے اور ان چند یونیورسٹی میں جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں نائنٹی فائی فرشنٹ آف دے سٹوڈنٹس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ یونیورسٹی افورڈ کریں بڑی بڑی سی او کی جاب تو چھوڑیں اگر فری لانسنگ میں جائیں فری لانسنگ میں ہمارا جو ہے وہ پروگرامر جو ہے وہ جاب نہیں حاصل کر سکتا ایک فری لانسنگ جاب حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اتنا سکیلٹ ہی نہیں ہے کیونکہ ملٹیپل سکیلٹ چاہیے اور یونیورسٹی میں جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہماری یونیورسٹی کا ہی ہے کہ آؤٹڈیٹڈ کورسز ہیں خاص طور پر کمپیوٹر شائنسز میں اگر دیکھا جائے تو بیس سال پرانہ کورس پڑھایا جا رہا ہے چند یونیورسٹیز کو چھوڑ کر بیس سال پرانہ کورس پڑھایا جا رہا ہے آج دنیا کہاں جا رہی ہے آرٹوشنل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی ہے اور بیس سال پرانہ کورس پڑھانے کے بعد بھی وہ پڑھنے کے بعد وہ بندہ پروگرامری نہیں بن سکتا وہ بندہ ایک ایپ ہی نہیں ڈیزائن کر سکتا وہ بندہ جس رسپیکٹیو فیلڈ میں اس رسپیکٹیو فیلڈ میں جو ہے وہ ایک پروگرام ایک پروجیکٹ پریڈ نہیں کر سکتا سیکنڈ وجہ یہ کہ فیکلٹی جو پڑھا رہی ہے وہ فیکلٹی کو جو ہے وہ ایکسپیریئنس ہی نہیں ہے فیکلٹی جو ہے وہ ٹیچر ہے صرف اس کو جو ہے وہ انڈسٹری کا ایکسپیریئنس نہیں ہے اس نے جاب حاصل کر لی اور جاب حاصل کرنے کے بعد وہ پڑھا رہا ہے انڈسٹری کا کچھ کو اس کو کچھ پتا نہیں ہے ہماری فیکلٹی بلکل چینج ہونے والی ہے جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ آگے آتے نہیں ہیں کیونکہ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں بہت کم یونیورسٹیز میں پروفیشنل لوگ ہیں باقی یونیورسٹیز میں وہی تیچر ریٹا فیکیشن ٹائپ کی جو تیچر ہے انیس سو گڑنجا موڈل وہی چل رہا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ تھیورٹیکل پہ چلو بھائی آج تک ہماری انیورسٹیز پڑھاتی جا رہی ہیں پریکٹیکل نولیج ہے نہیں پریکٹیکل امپلیکیشن ہے نہیں کسی بندے کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ یہ پروجیکٹ کیسے بنے گا بس تھیوری پڑھتے جاؤ اور تھیوری کے بعد جب پریکٹیکلی کچھ چیز بنانے کی باری آئے کریٹ کرنے کی باری آئے وہ نہ کمیور سائنس کے میدان میں کچھ کر سکتا ہے اگر آپ بی بی اے کی مثال لیں تو آپ ایک ایم بی اے کو بولیں کانسپٹ چلے گا چلے آپ تھیوری پڑھائیں کم سے کم 40% تو پریکٹیکل میں لیکے جائیں تاکہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائے اور وہ اپنی جاب سے میں جائے اٹلیس ان کو اتنا تو پتا ہو کہ انہوں نے کرنا کیا ہے وہ بالکل زیرو سے شروع کرتے ہیں اور زیرو سے شروع کرنے کے بعد مارکٹ بھی ان کو زیرو سے ہی ٹریٹ کرتی ہے فور تو سب سے امپورڈنٹ بجا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیمی نظام جو ہے وہ بزنس موڈل ہے کہ اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہے تو اس کا تعلیمی سسٹم اور اس کا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ پیسہ کمانے کا سورس بن جانا تو ملک تباہ ہو جائے گا یہ یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں تعلیمی ادارے جو ہے اور ہیلتھ ایڈوکیشن جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پیسے کمانے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے یونیورسٹی کو سنس آف رسپانسیبیلٹی ہو کہ لوگوں کو ہم نے گروم کر کے مارکٹ میں بھیجنا ہے ایسی کچھ سنس آف رسپانسیبیلٹی ہے نہیں لیکن اس سارے سنریو میں سٹوڈنٹس یا پیلنٹس کیا کریں سٹوڈنٹس اور پیلنٹس کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ٹرک کی بطی کی پیچھے جس طرح وہ لگے ہوئے نا تو ٹرک کی بطی کے پیچھے سے نکل کے اٹلیسٹ ڈگری صرف آپ کو الیجیبیلٹی دے گی آپ اٹلیسٹ خود کو خود بروم کریں ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ہی ملک میں رہ کے انٹرنیشنل کمپنیز میں کام کر رہے ہیں انٹرنیشنلی لوگوں سے پیسے کمہ رہے ہیں وہ کیسے کمہ رہے ہیں کیونکہ وہ انٹرنیشنل سرٹفکیشنز کر رہے ہیں وہ خود کو خود بروم کر رہے ہیں وہ آن لائن کورسز گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ خود کو ہر روز امپرویز کر رہے ہیں وہ صرف یونیورسٹی کے آسرے میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ یونیورسٹی ہمیں سکھائے گی اور ہم دگری لے کے ہمیں جواب مل جائے گی وہ خود کو خود امپرویز کر رہے ہیں اور اگر آپ نے اس ریٹ ریز سے نکلنا ہے اور آپ نے خود کو کچھ کرنا ہے ان یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ خود کو آپ انیبل کریں ایولی ڈے تاکہ آپ سیکھیں آپ اپنی فیلڈ کے ماسٹر بنیں آپ کو پیسہ کمانا ہے آپ آج بھی گھر بیٹھے ہزار ڈالر دو ہزار ڈالر ایزی نہیں کما سکتے ہو جو کہ پاکستانی دھائی سے پانچ لاکھ روپے بنتے ہیں لیکن سکل ہونا چاہیے آپ کو بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے آپ کو کمیلیکیشن ہونی چاہیے آپ کو سمجھ آنا چاہیے آپ کیا کر رہے ہو جو آپ ڈیلیور کر رہے ہو آپ کو اس پر بھروسہ ہونے چاہیے آپ ڈیلیور کرو انیوستیز کا حال آپ کو بتا دیا ہے انیوستیز کے آصریں پر اگر رہے 80 سے 90% ہماری انیوستیز کا یہی حال ہے چند کو چھوڑ کے وہ بھی آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو جیسیز ہے گیٹوے یہ یہی طریقہ ہے کہ آپ خود کو خود امپروائز کرو آپ کر سکتے ہو ایسا کوئی نہیں مسئلہ کے آپ نہیں کر سکتے you can do it with this much is عطا صاحب سائننگ آف اللہ حافظ موسیقی